دوستو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نیا قدم اٹھایا جا چکا ہے اور کوشش کی گئی ہے جو مستعق اور اہل افراد ہیں ان کو ہر طرح سے یہاں پر رلیف فرام کیا جائے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو یہاں سے پچیس ہزار روپے کی امداد نہیں مل سکی یا پھر آپ کو سات ہزار روپے کی امداد نہیں مل سکی تو آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے اگر یہ آپ کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پچیس ہزار روپے کی رقم بھی مل جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو سات ہزار روپے کی نئی قسط بھی موصول ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ کو ہیلپ لائن نمبر بھی بتائیں گے جس پر آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے گا اور آپ کو فوری طور پر پچیس ہزار روپے کی امداد مل جائے گی اور ساتھ میں سات ہزار روپے کی امداد بھی آپ کو ملنے کے قوی امکان ہوں گے یہ آپ کا حد کہہ ہے اور اس پر اپلائی کے بعد آپ نے اپنی امداد حاصل کر لینی ہے یاد رہے کہ یہ پچیس ہزار حکومت آپ کو کیش کی صورت میں دے رہی ہے اور اس کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا اگر آپ یہاں پر اپلائی کرتے ہیں تو تقریباً آٹھ روز لگ جاتے ہیں اور ٹھیک آٹھ روز کے بعد آپ کو حکومت پاکستان یہ رقم دے دیتی ہے لیکن اس کے لیے جو ہم آپ کو کام بتا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں لیکن اس سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے ایک ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں کھڑی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی امداد حاصل کرتے رہیں اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ کی امداد آپ تک پہنچانے میں آپ کی مدد اور معاملت لازمی طور پر کریں گے ناظرین ہم جو طریقہ آپ کو بتائیں گے وہ انتہائی آسان ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے غریب اور مزدور لوگ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کے پاس روزگر نہیں ہوتا ان کو بھی حکومت یہاں سے امداد دے رہی ہے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے جو حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے اور یہ امداد آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے دی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو احساس پروگرام ہے اس کو بھی دوبارہ سے بحال کیا جا چکا ہے اس میں بھی لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے لیکن اس میں اس بار سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا ہے کہ پہلے لوگوں کو چودہ ہزار روپے دیے جاتے تھے لیکن اس بار اس رقم کو آدھا کر دیا گیا ہے یعنی اب چودہ ہزار کی بجائے ساتھ ہزار روپے کی رقم عام عوام کو مستعق اور اہل افراد کو دی جا رہی ہے اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پچیس ہزار کی اس امداد کی حصول کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور رابطہ کیسے کرنا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ کی امداد آ چکی ہو اور آپ دس سے پندرہ دن میں لینے نہ جائیں تو وہ پیسے واپس ہو جاتے ہیں اب آپ کو مکمل طریقے کے بارے میں بتائیں تو آپ نے سب سے پہلے اکاسی کتر یعنی ایٹ ون سیون ون پر اپنا شناختی کارڈ نمبر سنڈ کرنا ہے اس عمل کے ذریعے سے اگر آپ بائیوں کو نائل قرار دیا جاتا ہے تو آپ فکر ہرگز نہ کریں بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایسے افراد کیلئے ایک نیا طریقہ کار نکالا گیا ہے نیا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے متعلقہ صوبے کے ہلپ لائن نمبر کے ذریعے سے اپنا شناختی کارڈ نمبر پہلے سنڈ نہیں کیا تو ابھی سے سنڈ کریں جس کا ریپلائی انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آ جائے گا اور اگر اس کا بھی آپ کو ریپلائی نہیں آتا تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ احساس پروگرام یا بے نظیر پروگرام کے دفتر میں جا کر اپنے یہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اپنی امداد حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ سات ہزار پے کی یہ امداد سات اکتوبہ سے شروع ہو چکی ہے اور آپ تقریباً بہت ساری خواتین یہ امداد اپنی وصول بھی کر چکی ہیں اگر آپ ابھی تک اپنی امداد وصول نہیں کر سکے تو کل ہی آپ کسی بھی ریٹیلر شاہ یا بے نظیر احساس کفالت پروگرام کے دفتر میں جا کر اپنی یہ امداد بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر معلومات تمام تر تفصیلات آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے ایک بار پھر آپ سے گزارشہ کی ویڈیو کو لائٹ کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان